موسیقی 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 کہ کچھ ٹپس بھی آپ کے ساتھี้ہئر کرن گی ührtiyo ڈیٹپس کو استعمال کر کے اپنی خون کی کمی کو پورا کر سکیں اور اگر ابھی تک آپ نے میراچینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو مرے تکا لیں تا کہ آپ کو ہر آنےوالی ویڈیو کا نوٹیفیکشن مل سکیں بذلک جو ٹاپک ہے ہمارا ہے انیمیا یعنی خون کی کمی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ انیمیا جو ورڈ ہے اس سے مراد خون کی مقدار اور خاصیت یا کردار دونوں کے لحاظ سے کمی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خون میں ان پلیات یا سیل کی کمی ہو جاتی ہے جس کے دوران خون نارمل رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر بدن میں کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں جیسے جیسے ہمیں خون کی کمی ہوتی جاتی ہے تو وہ علامات بھی پڑتی جاتی ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جب خون کی کمی ہوتی تو بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور بنیادی طور پر خون جو ہے وہ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اس میں ایک سخت تنصر بھی ہوتا ہے جو سیلز ہوتے ہیں وائٹ سیلز ریڈ سیلز اور پلیٹ پلیٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کی بناورت جو ہے وہ بون میروں کے اندر ہوتی ہے سفیت سیلز جو ہوتے ہیں جو وائٹ سیلز ہمارے ہوتے ہیں وہ بون میروں کے علاوہ جو ہمارے سپلین اور لیمپ گلینڈز میں بھی بنتے ہیں ان دونوں جگہوں پر بننے والے سفیت سیلز کو مونوسائٹس اور لیمپوسائٹس کہا جاتا ہے اب ان کے الگ الگ فنکشن ہوتے ہیں اور ان کا الگ الگ کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے اب اس پر اگر ہم جائیں گے تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے سائنن سیمٹمز اور اس کی قوزز پر بات کر لیتی ہیں کہ جب بہت زیادہ اس کے سائنن سیمٹمز یہ ہیں کہ جب آپ کو خون کی کمی ہوتی ہے تو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ کمزوری نکاہت اور سستی تھوڑی سی محنت اور مشکت کے بعد سانس پھولنا چہرے کا رنگ پیلا ہونا دل کی دھڑکن کا بھر جانا سردرد ہونا بد حضمی چکر آنا بھوکی کمی ہونا نظر کا کمزور ہو جانا نظر کا دھنڈلانا نبز میں تیزی آ جانا دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ احساس ہونا یعنی پلپیٹیشن ہونا اور دل کے کافی اس میں پروپلمز ہو جاتی ہیں اور گھٹنوں کا پھیل جانا آنکھوں کے نیچے ہلکے اور کسی کام میں دل نہ لگنا غصہ اور چرچڑا پن اور بہت برمزاد سا بندہ ہو جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ انسان کو کمی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے تو اب اس کی قوزز پر بات کر لیتے ہیں کہ قوزز کیا کیا ہوتی ہیں جن میں ایک انتہائی اہم قوز جو ہوتی ہے وہ جس میں خون کا ضائع ہو جانا یعنی کوئی آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی آپ کی وین کٹ گئی ہے یا آپ کو برین ہیمریج ہو گیا ہے یا آپ کو انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے خون کا ضائع ہو جانا تو آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے ایسی بہت سی خواتین ان کو پیریرز کا مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ فریقوینٹلی ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے ڈیورنگ پریگننسی بہت زیادہ خوراک کی اچھی خوراک نہیں گئی تو آپ کو یہ انیمک صورت حال ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سے پرابلمز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ کا سیزیرین ہوتا ہے تو سیزیرین کے دوران بہت بلیڈنگ ہوتی ہے تو بھی آپ کو یہ خون کی کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے وجہات ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ میدے اور آنتوں کا کینسر جس میں خون کا زیادہ بہاؤ اور پھر پائلز کی پرابلم جس میں خون بہت زائع ہو تو آپ کو یہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں ہمیں آنتوں کے کیڑے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے اس میں بھی آپ کو خون کی کمی ہوتی ہے اور آج کل جو ہے بہت کومنٹ ڈیزیز جو سامنے آ رہی ہے وہ ہے سیلک ڈیزیز اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو انیمک ہو جاتے ہیں اور آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سٹول ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں بہت سے ٹیسٹوں کے بعد ہی یہ ڈائیگنوز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بچوں میں اور بڑوں میں اور بھی بہت سی قوزز ہوتی ہیں یہ چند میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ فولک ایسرڈ اور بی ٹویل کی کمی نہیں ہونی چاہیے اب میں آپ سے کچھ ٹیپس وغیرہ شیئر کروں گی کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہے تو آپ اس کو کیسے کیور کر سکتے ہیں کیسے منیج کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ضروری اقتماد یہ ہے کہ علاج کے ساتھ ساتھ متوازن غذا کا استعمال کریں ہائیجین خورا کا استعمال کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اور یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ورزش کریں کیونکہ ورزش کرنے سے جب آپ کی بلڈ سرکولیشن صحیح ہوتی ہے آپ موبلائز کرتے ہیں اپنے باڈی کو حرکت دیتے ہیں تو آپ کے سارے باڈی کے آرگن کام کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ہیلپ ملتی ہے اور وہ جو صبح کی ورزش اور صبح کی سورج کی جو شوائیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت انرجی دیتی ہے اور وہ اس میں بہت آپ کو ہیلپ کرتی ہے کیونکہ جسم میں کیلشیم جب موبلائز ہوتی ہے تو کون کو ایک نئے سیلز پیدا کرنے میں بہت مدد دیتی ہے اب یہ کہ یہ وائٹیمن جو بی ٹویل ہوتا ہے وہ کچھی سبزیوں سے حاصل ہوتا ہے آئرین، وائٹیمن بی ٹویل فولیک ایسرڈ، وائٹیمن تی پروٹین اور تھائر اوکسن تھائر اوکسن کی کم مقدار بھی خون کی قلت کا سبب بنتی ہے اس لیے ان چیزوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے اب یہ کہ کچھ میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرتی ہوں کہ آپ کیا کیا چیزیں کھا کے خون کی کمی کو پورا کہہ سکتے ہیں یہ ایک تو آپ بکرے کی کلیجی کھائیں وانس او ویک تو ضرور لیں ورنہ ٹوائس او ویک آپ استعمال کریں تو آپ کو بہت جلد اس میں خون کی کمی آپ کی پوری ہوگی اس کے علاوہ آپ سیپ اور چکندر کا جوس پیئیں اور ریڈ بینز کھائیں اور کالے چینوں کا استعمال کریں وائٹ بینز بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سبست پتوں والی سبڈیوں کا استعمال کریں اور وہ والے پھل اور فروٹس جو سبزیاں ہیں ان کا استعمال کریں جن میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور سبزیاں کچھ پالک قدو، ٹینڈے وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں آپ کو خون کی کمی سے بچاتے ہیں اور دالوں کا استعمال کریں تو اب میں کچھ ہمیپتھک عدویات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمیپتھک میں تو بہت سی عدویات ہیں جو کہ اقارڈنگ ٹو سیمٹم اور اقارڈنگ ٹو ڈیزیز بھی جاتی ہیں جیسے کہ کلکیریا فوس فیرم فوس کالی فوس نیٹرم میور نیٹرم سوچائنا کلکیریا کارٹ پرسٹیلا فیرم میور فیرم مٹ اور بہت سی عدویات ہیں جو کہ میں آپ کو ہمیشہ یہی آخر پر سجیست کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ہی میڈیسن لیں کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں تو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے جزاک اللہ خیر اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے جزاک اللہ